تو آج ہمیں کچھ پارسل آئے ہوئے ہیں ان کی کریں گے ہم انبوکسنگ کیونکہ یونیورسٹی کے پروجیکٹ سٹارٹ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے پارسل کہاں سے مگوائیں اور ان سے میں کیا کیا بنانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ جو ہمیں یہ پہلا پارسل سیو ہوا ہے وہ ہوا ہے ای پرو ڈوٹ پیکے کی طرف سے تو یہ ان کی برینڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہو انہی کے ریپرز کے اندر آتی ہے اور یہ والا سمان مجھے ملا ہے تقریباً ایٹ کے پلس میں یہ پروجیکٹ کیا ہے یہ پروجیکٹ ہے ایک ڈیفینس سسٹم ہے جس میں روکٹس لگے ہوں گے اور ریڈار لگا ہوگا جو آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر کے خود بخود شوٹ کرے گا اگر کوئی اس ایریے میں بغیر اجازت کیاتا ہے تو اس کی کمپلیٹ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس بوکس کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ ان بوکسنگ کر کے دکھانے والا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ یہ سمان ہے تو میں ایک ایک آپ کو ان بوکس بھی کروں گا اور بتاؤں گا بھی کہ یہ سینسر کس چیز کے لئے استعمال ہونے والے ہیں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس بریڈ بورڈ ان ساری چیزوں کو وائرز کے ساتھ جوڑنے کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے جن کے اندر ہم ہم کنیکشن کر کے ان کو تمپریری طور پر اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ صرف اس کام میں آتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس دو ریڈار ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو اس کے آگے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں کمپیوٹر پر بتاتے ہیں کہ اس انگل پہ یہاں پر یہ چیز آ چکی ہے تو یہ صرف ان دونوں کا یہی کام ہے تو یہ سرو موٹر کا کیا کام ہے اس کا کام ہے اس ریڈار کو موو کروانا روٹیٹ کرواتی ہے چاروں سائڈوں پہ تو یہاں پہ ایک اور سرو موٹر ہے ایک تو ہمیں ریڈار کو روٹیٹ کروائے گی دوسرا ہمارے جو روکٹ لانچر ہوں گے جو مزائلز ہوں گے ان کو روٹیٹ کروائے گی نیکسٹ ہمارے پاس کچھ سوچ ہیں بٹن ہیں جن کی مدد سے ہم چیزوں کو آن آف کر سکتے ہیں ری سٹارٹ کرنے کے لئے کسی بھی پروجیکٹ کو ری سٹارٹ کرنے کے لئے یہ میں اس پہ استعمال کرنے والا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس دو یہاں پہ بزر ہیں فائی وولٹ والے یہ کیا کام کریں گے جب بھی ریڈار کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو یہ ہمیں بیپ کر کے بتائیں گے کہ آپ کے جو ہے ایریے میں کوئی بغیر اجازت کے آ چکا ہے یہ ہے ہمارے پاس فائی وولٹ ریلے یہ کیا کام کریں گے جو ہمارے مزائلز ہوں گے ان کے اندر ہیٹ پیدا کریں گے جس کی مدد سے ہمارا روکٹ لانچ ہو سکے گا اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس آرڈینو یو اینو جس کے اندر ہم کوئی بھی پروگرامنگ کر کے اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں اور یہ ہے اس کی وائر جو ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگی پروگرامنگ کے لئے اور اس کو کرنٹ دینے کے لئے یہ ہے ہمارے پاس 30 میٹر میل ٹو میل فی میل ٹو فی میل میل ٹو فی میل تین وائرز ہیں جو کہ 30 میٹر ان کی لیندھ ہے تو یہ ہم ان کے کنیکشن کرنے کے لئے استعمال کرنے والے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس آئیسیز یہ آئیسیز کیا کام کرتی ہیں کہ کسی بھی بارہ وولٹ کو پانچ وولٹ میں کنورٹ کرنے میں مدد دیں گے اگر کہیں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی پانچ وولٹ کی جو ہم آڈینو سے نہیں لینا چاہتے الگ سے لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کا چھوٹا سا ایک سرکٹ ڈیزائن کریں گے جو کہ ہمیں پانچ وولٹ دے گی تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ سمان ہے کچھ اور باقی اس میں جو آپ ٹینک وغیرہ بنائیں گے یا جس کو چھونی کہہ لیں کچھ بھی ہم مورچے وغیرہ بناتے ہیں وہ ہم الگ سے بنائیں گے آٹ بورڈ کا تو یہ سمان ہمارا یوز ہونے والا ہے اس پروجیکٹ کے اندر باقی جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی کمپلیٹ ویڈیو آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں